ناظرین اکرام آج انشاءاللہ مل کر دوسری صدی حجری میں چلتے ہیں اور وقت کے امام امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کرتے ہیں انتہائی بلند پایا ہستی ہیں ناظرین باتی ہیں ناظرین کہ امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص اور مشیر خاص امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فیضیافتہ سات دنوں میں قرآن حفظ کرنے والے وقت کے امام اور اپنے دور میں علم کے مینار بننے والے امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو حسن و جمال ممال میں بے مثال تھے زہانت و فتانت میں باکمال تھے اور علم میں لا زوال تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے صحیفہ زندگی میں تمام انسانی اوصاف بدرجہ اتم تو موجود تھے لیکن علم و فضل کے نقوش ان سب میں سب سے زیادہ نمائع اور سب سے زیادہ ظاہر تھے کمسنی سے ناظرین کوفے کے بڑے بڑے شیوخ کے دروس میں شریک ہونے والے فطری استعداد اور صلاحیت اور کوفے کے علمی ماحول نے کمسنی ہی میں انہیں ایک قیمتی جہور بنا کر پیش کر دیا تھا غیر معمولی ذہانت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری حسن و جمال بھی حیران کن حد تک عطا فرمایا تھا کہ خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا جسے دیکھ کر غیر مسلم اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ چھوٹے محمد رحمت اللہ علیہ کا حسن و جمال ایسا ہے تو بڑے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا ہی عالم ہوگا آپ رحمت اللہ علیہ ناظرین چار سال تک فقیع آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور ان سے استفادہ کرتے رہے ظاہری اور باطنی علوم ان سے حاصل کیے اور اس قدر مہارت حاصل کی کہ آپ حدیث اور فق کے استاد امام اور مشتہد مانے جانے لگے آپ کے شاگردوں میں وقت کے جلیل القدر محدثین اور فقہہ شامل ہیں ناظرین کرام سنتے جائیے یہ کتنی قداور شخصیت ہے آج ہم اف اگر مگر بٹنوں الجے میں لیکن جو لوگ کام کرنے والے تھے وہ کام کر کے چلے گئے ناظرین گو کہ ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ عربیوں نسل نہیں تھے لیکن ان کی فساحت اور بلاغت کا یہ علم تھا کہ جو عربی بولنے والے تھے وہ بھی آپ کے فن کا اعتراف کیا کرتے تھے علمی کمال کے ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ بے حد عبادت گزار تھے رات کے تین حصے کرتے تھے ایک حصے میں عبادت فرماتے تھے دوسرے حصے میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے تھے اور تیسرے حصے میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی ناظرین خوش قسمتی تھی کہ ان کو امام آزم رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسے دو عظیم اماموں سے شرف تلمز حاصل ہوا یعنی ایک طرف فقق سمندر اور دوسری طرف علم حدیث کے سمندر سے آپ فیض یاب ہوئے تمام اساتذہ ان کی ذہنت اور ذکاوت کے ناظرین قائل تھے امام مالک علیہ رحمہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مشرق سے اس نوجوان امام محمد جیسا کوئی ذکی اور ذہین آدمی میرے پاس نہیں آیا امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ میں نے امام محمد رحمت اللہ علیہ جیسا ذکی نہیں دیکھا دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں نے ان جیسا آقل اور فہیم نہیں دیکھا امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا کے ذکی اور فہیم تر انسانوں میں آپ تھے اسی ذکاوت اور ذہانت اور علمی ذوق اور انہماق کا نتیجہ تھا ناظرین کہ بیس ہی برس کی عمر میں صرف بیس برس کی عمر میں مسند درس کی زینت بنائے گئے اور کوفہ بسرہ شام حرات رہ نشاپور حلب بخارہ اور اکسائے مغرب یعنی غرص دنیا اسلام کے گوشے گوشے سے تشنگان علم آ کر اس سرچشمہ علم سے سہر یا سہراب ہونے لگے آپ رحمت اللہ علیہ ناظرین کی شخصیت وہ تھی کہ اس کا ایک منفرد پہلو یہ بھی تھا کہ مذاہب عربہ یعنی ہنفی شافعی مالکی اور ہنبلی میں سے ہر ایک نے آپ سے بلواستہ یا بلاواستہ استفادہ کیا ہے مجبوراً قاضی اور قضا کا آپ نے منصف سمحلا مگر حق گوئی اور طبیعت میں عدل و انصاف کا یہ علم تھا ناظرین کہ حارون رشید کے روبو دب دبے سے بھی آپ نہ ڈرے اور قید و بند کی صوبتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی آپ نے اس کے سامنے سر نہ جھکایا نہائیت کشادہ دست تھے فیاض تھے سخی تھے اپنے والد سے جو بھی دولت آپ کو ملی تھی وہ سب انہوں نے اپنی تعلیم پر خرش کر دی تھی طلبہ کے ساتھ انتہائی اس نے سلوک ساتھ پیش آتے تھے اور آپ کا یہ وصف بڑا نمائی تھا کہ بسا اوقات جب آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ دوسروں سے لے کے بھی لوگوں کی مدد کر دیا کرتے تھے اور طلبہ کی بھی مدد کر دیا کرتے تھے حلب اور بردباری کے آپ مجسمہ تھے کہ آپ کے مزاج کے خلاف بہت سی باتیں ہو جائے کرتی تھیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ برداشت کر جائے کرتے تھے اخلاق و کردار میں انتہائی ممتاز تھے رات کو بہت کم سوتے تھے ناظرین اور اکثر وقت آپ کا متعلیہ میں گزرتا تھا جب کوئی مسئلہ حل ہو جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ بھلا شہزادوں کو یہ لذت کہاں سے نصیب ہو سکتی ہے کسی نے پوچھا کہ آپ سوتے کیوں نہیں ہیں تو فرمایا کہ میں کیسے سو جاؤں آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین میں کیسے سو جاؤں جب لوگوں کی آنکھیں شرعی مسائل میں ہم پر اعتماد کر کے سوئی ہوئی ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں ناظرین کہ جنہوں نے زندگی علم حاصل کرنے اور علم منتقل کرنے میں لگا دی کہ ان کا احسان عظیم ہے عمد پہ کہ جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے سے رہتی دنیا تک ہمارے قلوب کو روشن کر دیا ہے